بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نکو مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیالیت سے ہوں گے اور سب کے رمضان بہت اچھے گزرے ہوں گے میں ابھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ بہتی مسئدار آلو کیمہ کٹلس کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو آپ ایزا ٹی ٹائم سنیک بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اید آنے والی ہے اور اید پہ آپ پارٹی وغیرہ میں یہ سنیکس بنائیں افطار میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور اس کو آپ بنا کر آسانی سے فریز بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو پین لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی ٹو ٹی بر سپون آئل آئل جیسے ہی تو اسا گرم ہو جگا تو اس میں ون ٹی سپون لسن ادرک کا پیس ڈالیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو فرائی کر لوں گی جیسے ہی اس میں سے خوشبو آنے لگے گی تو اس میں کیمہ ڈالیں گے تین سو گرام کیمہ لیا تھا جس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر ساف کر لیا تھا اچھی طرح سے لسن ادرک کے ساتھ اس کو میکس کر لیں گے اور اس میں میں پانی بالکل بھی نہیں ڈالوں گی کیمہ کا جو اپنا پانی ہوگا اسی میں کیمہ اچھی طرح سے گل جائے گا تو یہاں دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو گئے تھے مجھے اسے پکاتے ہوئے اور کیمہ نے کافی حد تک پانی چھوڑ دیا ہے اب اس کو میں کور کر دوں گی اور اس کو لو فلیم پر پکا لیں گے تاکہ کیمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے تو ایک سے دو منٹ ہو گئے تھے اس کو پکتے ہوئے کیمہ کا پانی جو ہے وہ کافی حد تک خوش گو گیا ہے اور کیمہ بھی اچھی طرح سے گل گیا ہے تو یہ دیکھیں ہلکا سبس میں اس کو میش کر لوں گی تاکہ کیمہ جو ہے وہ باریک ہو جائے اب اس میں میں ڈالوں گی دو سے تین ہری مرچیں جس کو میں نے باریک چاپ کر لیا تھا مرچیں ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو بھون لیں گے تاکہ ہری مرچوں کو جو فلیور ہے وہ کیمہ میں اچھی طرح سے آ جائے اب اس میں ڈالیں گے کچھ سپائسز ون ٹی سپون نمک یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈالیں ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون ہی زیرا پورڈر ڈالیں گے اور مسالے ڈالنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا بھون لوں گی تاکہ اچھا سا مسالوں کو جو فلیور ہے وہ کیمہ میں آ جائے اب اس میں میں ڈالوں گی دو سے تین ٹی بل سپون ہرا دھنیا ایک کپ باریک کٹا ہوا سپریگ انین ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں مزدار سی جو فیلنگ ہے وہ تیار ہوگی ہے اور یہ والی فیلنگ آپ سموسوں وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اب فریم کو میں نے آف کر دیا ہے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف آدھا کلو آلو لیے تھے جن کو میں نے بوائل کر کے اچھی طرح سے میش کر لیا تھا اب اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر اور ون ٹی سپون ہی کالی مرچ کا پاورڈر اب اس پہ تین ٹی بل سپون بریڈ کرمز ڈالیں گے دو سلائس لیے تھے جن کو میں نے چاپر میں چاپ کر لیا تھا تو بریڈ کرمز تیار ہو گئے تھے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور بریڈ کرمز ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آلو میں جو تھوڑا بہت مویسچر ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ اگر مکسچر گیلا ہوگا تو کٹلس جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے تو اس لئے دو سے تین ٹی بل سپون اس میں بریڈ کرمز کے ضرور ڈالنے ہیں تو یہاں دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور آلو کا مکسچر جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اور آپ بنائیں گے سلری تو دو ٹی بل سپون میدہ لیا ہے اور دو ٹی بل سپون ہی کون فلور ڈالیں گے ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ڈالوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا بیٹر بنا لیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اور بیٹر جو ہے وہ رنی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کو ہم نے کوٹنگ کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس لیے بیٹر جو ہے وہ تھوڑا سا تھک رکھنا ہے تو یہاں دیکھیں اس کی کنسسٹینسی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بلکل پرفیکٹ بننا ہے اور اتنا ہی یہ تھک ہونا چاہیے تاکہ اس سے آسانی سے کوٹنگ ہو سکے کٹلس کے لیے جو فیلنگ بنائی تھی اس کو میں نے پوری طرح سے تھنڈا کر لیا ہے دو انڈے لیے تھے ان کو میں نے بول کر کے چاپ کر لیا ہے جو کہ میں کٹلس میں یوز کروں گی یہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں میں نے آلو کا مکشل لیا ہے اور اس کی بڑی سی ٹکی بناتے ہوئے اس میں ہلکا سا پریس کرتے ہوئے ایک سپیس بنا لوں گی تاکہ اس میں ہم کیمے کی فیلنگ کر سکیں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے پاکٹ شیپ میں دے دیا ہے اب اس میں میں رکھوں گی کیمے کی فیلنگ فیلنگ آپ کے اپنے اوپر آپ کو کتنی رکھنی ہے تو مجھے تھوڑی سی زیادہ پسند ہے اس لئے میں تھوڑی زیادہ ڈالوں گی اب اس میں ڈالوں گی بوائل کیا ہوا انڈا فیلنگ ڈالنے کے بعد اس کو میں اندر کی طرف ہلکا سا پریس کروں گی تاکہ فیلنگ جو ہے وہ اچھی طرح سے اندر جو ہے وہ آلو کے ساتھ چپک جائے اور دیکھیں میں اس کو اس طریقے سے پوری طرح سیل کر دوں گی اس کو پریس کرتے ہوئے راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے اچھی طرح سے اس کو بند کر دیں گے تاکہ مکچر جو ہے فرائی کرتے وقت باہر نہ نکلے تو یہاں دیکھیں میں اس کو بلکل راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے اچھی طرح سے سیل کر رہی ہوں اس کو بند کرتے وقت اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ کہیں سے اس میں کریک نہ آئے کیونکہ جب اس کو فرائی کریں گے تو مکچر سارا باہر نکل آئے گا تو اگر آپ کو ایسا لگے تو اس جگہ آپ آلو کا مکچر بھی لگا سکتے ہیں تو دیکھیں ساری سائٹوں سے اچھی طرح سے میں نے اس کو بند کر دیا ہے اور کہیں بھی اس پر کریک نہیں ہے کتنا زبدر سا کٹلرز تو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے اب سارے میں نے اسی طرح سے بنا کے تیار کر لیا ہے اور اس کی کوٹنگ کے لیے بریڈ کرمز لیے ہیں اور سلری لیے ہیں آپ کٹلرز کو سلری میں اچھی طرح سے کوٹ کریں گے تو آپ اس کی کنسیسٹینسی چیک کر سکتے ہیں اتنی ہی گاڑی ہونی چاہیے کوٹنگ کے لیے تو یا دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیا ہے اب اس کو میں رکھوں گی بریڈ کرمز میں اور ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو بریڈ کرمز سے کوٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا زبدردست سا کٹلرز جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور سلری کی وجہ سے بریڈ کرمز جو ہے وہ اسانی سے اس پر چپک جائیں گے تو سارے میں نے اسی طرح سے کوٹ کر لیا ہے آپ ان کو چاہیں تو فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی مہمان آئے یا پارٹی ہو کوئی تو بس اس کو نکالیں فریزر سے گرم آئل میں ڈالیں اور انجوائے کریں تو یہاں میں نے اس کو فرائی کرنے کے لیے آئل کو بہت اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا اب اس میں ڈالیں گے کٹلس اور اس کو فرائی کر لیں گے بہت اچھا سائز پر گولڈن سا کلر آنا چاہیے تو اس کو گرم آئل میں فرائی کریں گے تھنڈے آئل میں ان کو بلکل بھی فرائی نہیں کریں گے تو جتنا پین کا سائز ہے اتنے میں نے اس میں کٹلس ڈال دیا ہے دو سے تین مینٹ ہو گئے تھے اس کو فرائی ہوتے ہوئے اور اچھا سائز پر کلر آ گیا تھا تو میں نے اس کی سائٹ کو فلپ کر دیا تھا تو یہ دیکھیں کتنے زبردست کٹلس بن کے تیار ہوئے ہیں اور جب میں ان کو فرائی کر رہی ہوں تو یہ بلکل بھی ٹوٹ نہیں رہے اور نہ ہی کھل رہے ہیں تو ان کو فرائی کرنے کے لیے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آئل جو ہے وہ اچھا خاصا گرم ہونا چاہیے ونڈا تھنڈے آئل میں یہ ٹوٹ جائیں گے تو دوسری سائز سے بھی اس کو دو سے تین مینٹ کے لیے فرائی کر لیں گے تاکہ اچھا سا گولڈن سا کرسپی سائز پر کلر آ جائے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا کٹلس جو ہیں وہ الحمدللہ بن کے تیار ہو گئے ہیں تو ویورز یہ تھی آج کی مزیدار سی ریسپی آپ اس کو عید پر بنائیں یا ابھی رمضان چل رہے ہیں اس میں بنائیں بہت ہی مزیدار سا کی ریسپی ہے ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے مجھے سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کا سپورٹ اور پیار ہے میرے لیے تو یہ دیکھیں کتنے مزیدار سا کی کٹلس بنے ہیں بہار سے کتنے کرسپی ہیں اور اندر سے بہت ہی یمی ہوتے ہیں تو ویورز یہ تھی آج کی مزیدار سی ریسپی انشاءاللہ ملیں گے اگلے کوکنگ ویلوگ میں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ